اسلام علیکم نادی پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ نو مئی آج اس پہ بھی بات دوبارہ کرنی پڑے گی کہ اب کیا ہونے والا ہے عمران خان پر ظان گائے جاتا تھا کہ یہ ہوتیوں کا انجنٹ ہے ابھی میں بتاؤں گا آپ کو یہ پیچھے تصویر بھی دیکھ لیں سب سے پہلے یہ بتاؤں آپ کو کہ جو نو مئی کے واقعات کا ایک ڈراما کیا گیا تھا مقاعدہ طور پر ایک فلم بنائی گئی تھی اور اس میں جو چہرے تھے سوشل میڈیا پر وہ سب کے سامنے ہیں کہ وہ اس لیے چہرے سامنے نہیں آئے اب یہ ویسے تو پروگرام لوگ اس طرح کے سن سن کے بور ہو چکے مگر اب کیا ہونے والا ہے نو مئی کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کو انہوں نے رہا کر دیا ناملوم افراد نے اور پھر اس کے اوپر ظلم بھی کیا گیا مارا گیا تظلیر کی گئی شاہب اس کے اوپر کیا گیا پتہ رہی کیا 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 گیا اس کے جو جسم میں چوہے چھوڑے گئے مطلب شروار میں چوہے چھوڑ دیئے کہ کوئی اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہیں پھر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب رائی ونڈ کو نکل گئے لال ویڈی کا کیس ختم ہو گئے اور شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا اہم میسیج دیا جو کہ ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ نے اب یہ میسیج دینا ہے کیونکہ یہ جو فلم تیار کرتے ہیں ان کو مختلف اداکار چاہیے ہوتے ہیں ہر ایک کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بیان دینا آپ نے وہ بیان دینا میں ہم پھر آپ کے اس بیان کے اوپر سوچیں گے گوھر کریں گے پھر نو مئی کے واقعات پر شیخ رشید نے کیا کہا آپ سامنے سنا اس نے کہا کہ ہر جمعہ کے خطبے میں بھی اس کا ذکر ہونا چاہیے مگر ایک بڑی اہم بات شیخ رشید کے ذریعے کلوائی گئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شیخ رشید نے خود کہا تاکہ نو مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے نئے جناب یہ وہیں سے لکھ کے دیا گیا پیپر سامنے پڑے ہوئے تھے کہ آپ نے یہ ایک درخواست کرنی ہمارے سامنے کہ لوگوں کو معاف کر دیا جائے اور پھر کچھ عرصہ بعد ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے پہلے ان سے کہیں گے جناب آپ پریس کانفرنس کریں جو ذرکیاں بھی جیل میں ہیں جو بندے بھی جیل میں ہیں جن کو پکڑا جا رہا ہے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اعلان کر کے کہ آپ سب کو معاف کر دیا گیا ہے اور آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا ان سے حلفیاں بیان لیں گے کوئی نے کوئی طریقہ کار ایسا ٹوننیں گے کہ اگر آپ نے دوبارہ کیا تو آپ کے اوپر یہ کریں گے وہ کریں گے یا ان کی ویڈیو بنا کر رکھ لیں گے لڑکیوں کی بھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ واشروم میں بھی جاؤ تو ویڈیو آج کال بن جاتی ہے ترقی کی یہ نا آپ نے دیکھیں کتنی ترقی کی یہ زبردست ترقی کی یہ تو پھر ہم کہیں گے جناب اگر آپ نے یہ بات نہ مانی تو پھر آپ کی ویڈیو آج آپ کو ریلیز کریں گے نو مہی کی بیئر سے کافی زلالتیں طاقتوار لوگوں کے گلے میں بھی پڑی ہوئی ہیں کیونکہ لوگ سوال تو کرتے ہی ہیں کہ جناب اتنی طاقتوار آگے ہمارے جنرل کھڑے تھے تو لوگ نو مہی کے جو آپ نے بتا رہے ہیں کہ لقصان پر چانے والے وہ کس طرح جناہ ہاؤس تک پہنچ گئے یہ بڑا ایک قیم سوال ہے لیکن کیونکہ اس زلالت کو اب لپیٹنے کا ٹائم آ گیا اور باتیں خوب سن لیں خوب زلالت جو سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھی اب یہ ایک طریقہ واردہ ٹھونڈا گیا کہ اس کو اب عام معافی کی صورت میں ہم بند کر دیں گے یہ ہونے بھلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا اس کے بھی کیس ختم ہو جاتے جو آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ لال ہوئی بھی اس کا بھی پتہ نہیں مل گی یہ ختم سب کیس چیز ختم تو یہ جتنا سسٹم یہ تھانہ کلچر ہے تھانے کے اوپر بھی ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ چلا رہے ہیں عدالتوں کا اس میں کوئی روڑ نہیں عدالتوں میں آپ کی کیس ہے یا نہیں ہے جو پھواج چوری کو پکڑا لوگ سمجھ رہے تھے شہر یہ ڈبل کیم کار رہا ہے پی ٹی آئی میں بھی کھیڑ رہا ہے ادھر بھی کھیڑ رہا ہے ایسی بات نہیں تھی پچاس لاکھ کا ٹیکہ لگایا ہوا تھا کسی کو اس نے افی اردج کرائی تھی اور اسی سلسلے میں اس کی بیگم نے بھی آکے باقیادہ طور پر ایک سوشل میڈیا پر پیغام بھی جاری کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں چلے جاتے ہیں جیسے فردوسہ شکاہ بڑی بڑھ چڑکا ریسہ لے رہی ہے اور بھی بے شمال ایسے لوگ ہیں تو وہ دووی کا کتا گھنکا نہ گھنکا اس کی عزت نہیں رہتی یہ جتنے لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں گے ان کو اگر جنرلی طریقے سے جتایا گیا میرا خیال ان کے ساتھ یہ بھی باتیں کیے ہوں گے کہ آپ جیتیں گے اور کوئی جیتے گا نہیں اسی لیے تو ان میں یہ اتنا اعتماد آیا ہوا ہے جس طرح سولہ مہینے دوسری گورنمنٹ رہی ان میں اعتماد تھا تو پیچھے سے کوئی ڈوریاں ہلا رہا تھا تو سارا کوئی چال رہا تھا کیونکہ داتوں کو آپ سمجھتے ہیں کچھ نہیں تھے داتوں کے سامنے تو آپ جلسے کار رہے تھے آپ کی گورنمنٹ آپ ہی وہاں پہ لوگوں کو لاکے چیر جسٹس کے خلاف نارے لگا رہے تھے تو اس طرح جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالات جو انکریم نو مئی والے ہیں یہ آپ کو لپیڑتے نظر آ جائیں گے اب بات کریں گے جناب ہنہ پرویز نے ایک اس طرح یہ لیے سے ملاقات کی وہ تصریح اس حق سوشل میڈیا پر چال رہی ہے اچھا جب انہوں نے کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے ہمارے کیونکہ لوگ زیادہ جو ہے جہل ہیں انپڑ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ سوشل میڈیا پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوگی خواتین آئی ہوئی ہیں جلسوں جلوسوں میں ان کے جو چھوٹ چھوٹے جلسے ہوتے تو ان سے پوچھا جاتا کتنے پیسے دی ہے وہ کہتی ہمیں تو ابھی تک ملے نہیں تو وہ بجائی تھی کہتی ہے اس کے ہے عجیب و غریب نکلی تھی بوڑی ماہی تھی اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کدھر آئی ہوئی ہوں میرا تلک کیا ہے کون وزیر آزر میں کون صدر ہے کون ہمیں استعمال کر رہا ہے بیچارے غریب لوگ ہیں کہاں ان کو پتہ چاہے اب یہ میں بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے ہر ہر با استعمال کیا کبھی گھری ڈال دی کبھی اس کے اوپر توشہ خانہ کبھی یہ آپ کا سائفر ڈال دیا کبھی کہیں پہ حملہ کبھی کہیں پہ حملہ دو سو مقدمات بنائے گئے اب سوال یہی ہے یہاں پہ کہ عمران خان کو تو آپ کہتے تھے یہ ہوتی جنٹ ہے اور مل آپ رہے جا کے تصویر یہ آپ کی لیک ہو رہی اور اس پر آپ کا کوئی جواب نہیں آتا ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے یہ ان کو خوش کرتے ہیں یہ ہنہ کا بتہ ہی ہے کتنے لوگ کو یہ خوش رکھتی ہے آپ کا وہ مزاری بھی اسی کی لپیٹ میں آیا تھا جو سپیکر تھا وہ یہ آپ کا ان کی ڈیوٹی میں نے بتایا تھا لیکن یہ ہے کہ تم نے اس کو سنبھالنا تم نے اس کو سنبھالنا تمہاری یہ ڈیوٹی ہے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اور پھر یہ آگے اور بھی لوگوں کو انہوں نے پیسہ دے کے ان کو پھر کہتے ہیں جناب آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے پھر اس کی ویڈیو بنا کے سٹاک میں جمع کرانی ہے اور کافی سٹاک ہو چکا ہے خزانے میں پیسے ہے یا نہیں ہے میکنہ ویڈیو شیڈیو ہے ادھر پڑی ہوئی نہ تو جناب کسی پہ الزام لگانا آسان ہوتا ہے امران خان کے بعد کتنی ازادی کے ساتھ ہم نے پلسطین کی حمایت کی ابھی آپ ان کے بیانات دیکھ رہے ہیں کبھی فضل رحمان کا کوئی بیان آگیا کبھی کوئی آگیا کوئی کھڑ کر بات چیت نہیں ہو جس کا مجھے بھی افسوس ہے حماس نے حملہ کر دی تھوڑا سا جنگ کا بتا دے آپ کو جنگ کی صورتی آجیہ ہے کہ مہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اسریل کی بھی تباہی اچھی اس وقت نظر آ رہی ہے مگر کیونکہ ان کے ساتھ طاقت ہے اور اس وقت جو خطرنا خبریں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ پھیل جائے اگر جنگ پھیل گی تو اس کے مطابق پھر جس طرح کے حالاتوں ہوں گے لوگ جو سفر بکار رہے جہاں آ رہے ان کے لئے بھی مسائل پیدا ہوں گے پھر اس جنگ کے ساتھ پہلی دنیا میں مگائی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہے پھر ان لوگ کو سنبھالنا یہ بھی ایک کافی مشکل کام ہے انگلینڈ میں لوگ کچھ سوچل میڈیا پر یہ خبریں چھوڑ رہے ہیں کہ پانچ سال کا جن کے پاس یہاں رہنے کا پرمٹ تھا پریزیڈنٹ پرمٹ ان کو یورپ میں واپس پچھو آئے جائے گا مجھے بہت سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو انگلینڈ میں دوسری طرح سے لوگوں کو افغانستان سے لاہ دیں اور جو یہاں پہ سیٹ ہیں ان کو واپس بھی یہ جو لوگ خبریں اس طرح کی چلاتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ افغانستان کے لوگوں کو دوسری ملکوں کے لوگوں کو کہتے ہیں جناب آپ آجائے آپ کو یہاں پہ ہم سیٹ کریں گے وہ جو سیٹ لوگ ہیں ان کو کہہ رہے کہ یورپین کو کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جائے یورپین کو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کوئی ایسا قانون نہیں یہ بنا سکتے یورپ کے ساتھ بنگا لینا اتنا سان نہیں ہے جب یورپ کے لوگوں کو یہ واپس بھیجیں گے تو پہلے یورپ کے ساتھ انگلینڈ کے جو حالات چل رہے ہیں جب سے یورپین یونینڈ سے نکلا ہے وہ اب سب کو بتایا کہ کس طرح کے چال ایک اور خبر ہے انٹرنیشنل کے جو اسٹیلیا اور انگلینڈ وہ جو بھی سیاسی پناہ والے ہوں گے ان کو بیجیں گے وہاں پہ افریقہ میں تو میرا خیال ہے کہ جو غیر قانون نہیں آئے ہوں گے ان کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے لیکن جنہوں نے ائرپورٹ پہ آکے ڈریکٹ کوئی تک تصدیق نہیں ہو سکی کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہوا اس لیے موبلوگ بھی پریشان نہ ہوں نا دیں آج میں کوشی کروں گا کہ عظر صدیق صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ان کے اور لائن پر لے کے موجودہ اللہ کے کوئی تفسرہ لیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چھوڑے لیں ہمارے ساتھ ملیں گے ملیں گے ملیں گے چھوڑے لیں